موسیقی بکنگ کلوز ہونے کو ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا بکنگ کلوز ہوگی یا ریٹ بھی روائز ہوں گی اگر ریٹ روائز ہوں گے تو کونسی چیز ہے جو اس وقت پروفٹ میں کنورٹ ہو سکتی جیسے آج پرچیز کیا جائے اکتیس طریق سے پہلے پرچیز کیا جائے تو یکم سے وہ کتنا پروفٹ میں کنورٹ ہوگا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت پرچیزنگ کے لیے کونسی چیز کا ٹائم ہے اور رائٹ ٹائم پہ اگر ہم پروڈیکٹ کو پرچیز کرتے ہیں تو پروفٹ کتنا آتا ہے آئیں اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں پانچ مرلا سیکٹر ون جو ہے یہ سولہ لاکھ نوے ہزار روپے کا پلوٹ تھا یکم کو یہ بائیس لاکھ پچاس ہزار روپے میں کنورٹ ہو رہے اور اسی طرح سیکٹر ٹو میں پانچ مرلا پندرہ لاکھ نوے ہزار سے بڑھ کر اکیس لاکھ روپے پہ چلا گیا سیکٹر فور میں چودہ لاکھ نوے ہزار روپے بڑھ کر چلا گیا جی انیس لاکھ پچتر ہزار روپے پہ اور ایک کنال جو ہے ایک کنال ٹوٹلی جو پینتالیس لاکھ روپے میں آپ کو مل رہی تھی وہ اب آپ کو ملے گی ٹوٹل ساٹھ لاکھ روپے میں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ ریٹ بڑھ رہے ہیں تو ہنڈر پرسنٹ دس مرلا کا بھی ریٹ بڑھے گا جو پرانا ریٹ اٹھائیس لاکھ ان چاس ہزار روپے تھا یہ جو میں آپ کو ریٹ یا پیمٹ پلانز بتا رہا ہوں یہ نارمل پلوٹس کے ہیں اگر کوئی کٹیگری پلوٹ آتا ہے کوئی پارک فیسنگ آتا ہے کارنر آتا ہے یا پھر کوئی دوسرا ایسا پلوٹ جو سپیشل پلیس پہ ہے جس کے ساتھ جتنی ایکسٹرہ لینڈ ہوگی اتنے سکیر فٹ کے حساب سے وہ ایکسا پیسے آپ کو پے کرنا پڑیں گے اگر وہ پانچ مرلا سمتھنگ ہے یا دس مرلا سمتھنگ ہے یا ایک کنال کے ساتھ کچھ لینڈ ہے تو وہ چیزیں آپ کو اسی طرح کلیر کرنا ہوگی اس کے ساتھ ایک چیز اور بتاتے چلیں کہ سوال یہ ہوتا ہے کہ بکنگ کیسے ہوگی بہت سے اب آپ نے میں پہلی دفعہ جوائن کیا ہے جو سیکٹرز کے پلوٹس ہیں جو ان کی سپیشلی سیکٹر وان اور ٹو کی میں بات کروں گے جو ڈیٹیلز میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ پلوٹ آپ نے بک کرنے ہے تو آپ کا ڈاؤن پیمنٹ کا پی آرڈر بنے گا بلو ورلڈ سٹی کے نام سے اب اس میں دو آپشن ہیں یا تو آپ خود بلو ورلڈ سٹی کے نام کا پی آرڈر بنائیں یا پھر آپ پیمنٹ ہمیں فارورڈ کریں گے بکنگ آپ کی ہماری مارکیٹنگ کمپنی کے ثروح سے ہوگی اوکٹا کے چینل سے ہوگی آپ ہمیں پیمنٹ فارورڈ کریں گے ہم آپ کا پی آرڈر جو ہے پوری پیمنٹ کا جو ڈاؤن پیمنٹ ہے اس کا پی آرڈر بنائیں گے ہم بلو ورلڈ سٹی کے نام سے اور وہ پروسیڈ ہوگا اور آپ کی بکنگ پروسیڈ ہوگی سیکنڈلی کچھ اب آپ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم جی اس کو لمسم لینا چاہتے ہیں ٹوٹل پیمنٹ کرنا چاہتے ہیں انسٹالمنٹ کے جکر میں نہیں پڑنا چاہتے تو ان تمام کے لیے اس میں جو سپیشل ریلیکسیشن ہے وہ ٹوٹل پیمنٹ کا پی آرڈری بنے گا لیکن اس میں آپ کو ٹوٹل پیمنٹ سے فرض کریں پلوڈ آپ کا بائیس لاک پچاس آر پیہ کے تو دس پرسنٹ اس میں آپ کو ڈسکاؤنٹ ہو جائے گا ٹین پرسنٹ اس کا ویو آف ہو جائے گا ٹوٹل پرائز میں سے اگر آپ لمسم میں پرچیز کرتے ہیں اس کو ٹوٹل پیمنٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اور بوکنگ اگر کلوز ہو جاتی ہے جنرل بلاک کی اور اوورسیز بلاک کی جو بلو ورڈ سٹی کا نوٹفکیشن آ چکا ہے جو ہم آپ کے ساتھ فردہ ڈسکس بھی کر چکے ہیں اس کے بعد آپ فریش بوکنگ کہاں پہ کر سکتے ہیں آپ عبامی بلاک میں بوکنگ کر سکتے ہیں وارٹر فرنڈ ڈسٹنگ میں بوکنگ کر سکتے ہیں ہالی وڈ بلاک میں بوکنگ کر سکتے ہیں آپ فارم آسیز میں بوکنگ کر سکتے ہیں بلو ہلز کنٹری فارم آسیز کی بوکنگ ہمارے پاس اویلیبل ہے آپ وہ بوکنگ پرسیڈ کروا سکتے ہیں اگر آپ جنرل اور اوورسیز بلاک کی بوکنگ کسی وجہ سے نہیں کروا سکتے ہیں مزی تفصیلات معلومات اور بوکنگ کے لیے دیئے کے نمبر پر کال کریں یا پھر ہمارے آفیس تشریف لائیں آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ